موسیقی اسلام علیکم مہنی محمد پرگرام جستجو کے ساتھ حاضر ہوں جیہاں جستجو اویرنس کے ساتھ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کے فیڈبیک کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے پرگرام میں بہتر سے بہتر کوشش کریں اس کو مزید اچھا کرنے کے لئے اور ایسا ہی ہو رہا ہے ہم نے کالیں لے لے میں شروع کر دیئے لیکن آج جو کہ کچھ ایشو ہے ٹیلی فرنک لائن کا اس لئے آج ہم کال نہیں لے سکیں گے لیکن انشاءاللہ اگلے پرگرام میں ایسا نہیں ہوگا اور آپ کی کالیں بھی آئیں گی آج کے ہماری میمان معروف جانی پہچانی شائرہ سبین سیف صاحبہ ہیں جی میں سمجھ گیا کہ آپ سب جانتے ہیں ان کو لیکن آج ہم ان کے بارے میں جو باتیں کریں گے وہ شاید آپ نے نہ سنی ہو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا اور آج کل کس طرح سے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھیچ کے لارہی ہیں اپنا کلام سنا کے اپنا انداز بیان اور کیا بات ہے آج تک آپ کی تین مجمع کلام بھی آ چکے ہیں جی ایک اور جنم مجھے تنہا ہی رہنے دو اور سب سے بڑی بات تماشا میری وحشت کا دیکھ لیں آپ ایک اور جنم اور تماشا میری وحشت کا کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کیسا ہے تو ہم بات کرتے ہیں سبین صاحبہ سے اور پوچھتے ہیں کہ ایک اور جنم اور تماشا میری وحشت کا اس کی کیا وجہ ہے السلام علیکم السلام علیکم کہاں لیں آپ تینکیو بہرمچ سبین تینکیو بہرمچ میں یہ کہا رکھتا ہوں آپ I know we all know آپ بہت بیزی ہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ اس قیزل کے مطابق بیزی رہتی ہیں آپ نے ٹائم نکالا ہمارے چینل کے لیے اس پروگرام کے لیے ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں اچھے یہ بتائیں کہ پہلے تم بات کرتے ہیں آپ کے یہ تین جو مجھوہ ہیں اس کے بارے میں step by step I mean مجھے ایک اور جنم اچھے ایک اور جنم کا بتا ہے مجھے کہ اس کا کیا مطلب ہے I mean ہم believe کرتے ہیں ان چیزوں پہ سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں وینس ٹی وی کا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ وہ باتیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں لوگ ہر شائرہ کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں جو زرہ لوگوں کی دماغ پہ چھائی بھی ہوتے ہیں کہ وہ کیا پہن پہ اس کو کیا کھانے میں پسند ہے اس کو کون سا رنگ پسند ہے تو آج میں آپ لوگوں کو یہی ساری باتیں کہ میری زندگی ہر ایک کے زندگی کہیں نہ کہیں ایک موڑ آتا ہے جہاں سے اس کا ایک اور جنم شروع ہوتا ہے اور میری زندگی میں یہ ایک اور جنم جب آیا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے وہ آپ خود ہو اور اس کے بعد میں نے اپنے لئے زندہ رہنا شروع کیا میری بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے اور مجھ کو یہ احساس ہوا کہ اگر ایک عورت کے ہار جانے تو اس کے بچے ہار جانے ہیں جیسے مجھے یہ احساس ہوا میں نے اپنے لئے سب سے پہلے اپنے لئے جینہ شروع کیا اور اپنے آپ کو مصروف کیا اپنا مائنڈ کو پوزیٹیف کیا تاکہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ذرا سی بات سے بچے پریشان ہو جاتے ہیں اور کیونکہ میں ایک ماں ہوں اور مجھے صرف ایک ماں کی طاقت کا علم بھی جب ہوا تو پھر میں نے ایک اور جنم لیا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ایک اور جنم نے جو ایک ماں کی طاقت لے کے آیا تھا اس نے مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے تو ایک آپ کا بہت اچھا شعر ہے نا جی پہلے درتی تھی ایک پتنگے سے پہلے درتی تھی ایک پتنگے سے ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں کیا بات ہے واقعی یعنی ماں کی طاقت دیتا ہے ماں کی طاقت عورت کیونکہ آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خالی اماں نہیں ہوتی عورت کو جب وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے تب ہی بھی اس میں ممتہ ہوتی ہے وہ گڑیوں سے کھیلتی ہے گڑیوں کی شادی کر رہی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں ممتہ بائی برد پیدا ہوتے ہیں اس میں ممتہ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسی لئے وہ بہترین بہن ہوتی ہے اپنے بھائیوں کا خیال لگتی ہے اپنے باپ کی بہت لادلی ہوتی ہے باپ کا خیال رکھتی ہے تو یہ ممتہ ہی ہے بس یہ کہ میں یہاں پہ صرف آپ کے جیسے آپ نے کہا میں نے فوراً اس لئے حامی بھری کہ میں یہاں صرف آج لوگوں کو یہ بتاؤں گے اور وہ شاعری سناؤں گے جس سے عورتوں کو یہ پتا چلے جیسے آپ کا پرگرام ہے کہ ان کی طاقت کا ان کو خود اندازہ نہیں ہے ایکزیکلی ایکزیکلی اچھا یہ تو ہو گیا ایک اور جنم ٹھیک ہے نا ابھی ہوتا ہے کہ مجھے تنہا ہی رہنے تو یہ کچھ تھوڑا سا اچھا جنم والا بھی آپ نے کیا بیان کیا ہے جو آپی سوچ ایکسلنٹ یعنی تو وہی بات ہوئی نا کہ جیسے ہم نے میٹرک کیا ایک اور جنم وہ ہم کالیج میں گئے یعنی ہائی لیول ہائی لیول اس کے بعد پھر ہماری جب شادی ہوئی تو ایک اور جنم ہوا واہ 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 کیا آپ نے بتب بیان کیا ہے یہ بتائیں کہ تنہا کیوں رہنے دیم آپ کو آپ تو وہ ہیں کہ جو تنہا رہی نہیں سکتی میں سوچتا ہوں اصلاحی تنہائی میں اور اکیلے پن میں بہت فرق ہوتا ہے تنہائی میں اور اکیلے پن میں بہت فرق ہوتا ہے کہ تنہائی میں آپ کو اپنے آپ سے ملنے کا اپنے آپ کو سمجھنے کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دنیا میں سب سے ایک ہی طاقت پر شخص ہوتا ہے جو آپ خود ہوتے ہیں تو لوگوں سے لوگ آپ کو صرف وقتی طور سے تو کوئی مطلب اچھا لگ سکتا ہے یا ان کے ساتھ آپ ٹائم گزار سکتے ہیں لیکن اصل آپ کو طاقت جو ملتی ہے وہ تنہا رہنے سے تنہا رہنے یہ سے بڑا ایڈکشن کوئی نہیں آپ کو پتا ہے تنہائی سے بڑا اور آپ جس کے ساتھ جب رہتے ہیں یہ آپ کو عدیب سی بات لگے گی آپ جس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ کو اس سے محبت ہو جاتے ہیں میں نے اتنی تنہائی کاتی ہے کہ مجھے اپنے آپ سے محبت ہو گئی اور پھر میں نے کہا مجھے تنہائی رہنے تو مجھے بہاں نکلنا بہت مشکلوں سے لوگ میرا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت ہی روز آنا شام کو کہیں بہاں نکلتی ہوں گی جاتی ہوں گی پارٹی یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا ایک شیر ہے کہ ہے یہ میری خواہش مطبر مجھے گھر کے کونے میں دفن کر مجھے گھر کے کونے میں دفن کر مجھے گھر کے کونے میں دفن کر مجھے بے گھری کی سزا نہ دے اور ابھی صبر کر ابھی صبر کر کسی فیصلے سے گریس کر تیرا گھر بسانے کی آرزو یہ مکان تیرا جلانا دے تو واہ واہ ایسا ویری گوڈ میسیج ایسا ویری گوڈ میسیج اگر آپ بندہ میں عورتوں کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب شادی ہو جاتی ہے نا شادی سے پہلے کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے شادی کے بعد آپ کی میں اپنی بات اپنی مثال اس لے دوں گی کہ الحمدللہ میرے دو بیٹے ہیں اور دونوں بہت جینیس ہر اپنی اپنے مقام پر اس دنیا میں بہت اچھی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں میں ان کو دیکھنا چاہتی تھی تو آپ کی زندگی جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے ماباب ہوتے ہیں جو اپنی بچوں کے خوشیوں کو رونتے ہوئے اپنی خوشیاں تلاش کرتے ہیں میری خوشی تو صرف میرے بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھیں اور میں خوش ہوگی مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے لیکن ہر عورت کو ایسا ہونا چاہیے اگر عورت بچے کو اپنے کانفیڈنس نہیں دے گی اور وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں دکھائے گی ایک مضبوط ماں ہوتی ہے نا وہ ہی بچوں کو مضبوط بنا سکتی ہے جو چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی ہے کہ کانفیڈنس آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ بچے کو کیسے دیں گے بتائیے دیکھیں سبین بات یہ ہے کہ جہاں تک عورت کی بات ہے وہ تو خیر ہے ہم اگر ماں بن جاتی ہے عورت تو بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ساپ مار سکتی ہوں بتا رہی ہے کہ اب میں کتنی سٹرانگ ہوں کتنی سٹرانگ ہوں تو یہ ہے ماں اب بات وہی آتی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو نورملی میہ بیوی میں جو ہم نے عمومن دیکھا ہے جو ہوتا ہے جو ہو رہا ہے وہ یہ یہ کہ ایکسپرینس اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہو رہا ہے نا دونوں آمنے سامنے کھڑے جاتے ہیں which is not fair کسی ایک کو کمپرومائزنگ ہونا چاہیے اب چونکہ مرد کا ایک اپرہنڈ رہا ہے from the very beginning وہ ہماری مذہب نہیں دیا ہے نا مطلب ہم چلو وہ پھر ایک اور سلسلہ شروع جاتا ہے اگرم اس کو بھی نہ لیں for the time being you can say actually ہوتا یہ کہ کچھ بھی ہے دیکھیں مرد مرد ہے اس کا پاور ہے اس میں ہر چیز ہے عورتیں آج کل جم بھی کر رہی ہیں but even at the end of the day وہ ہے عورت تو میں کہتا ہوں کہ عورت کو اگر عورت کمپرومائز کر لینا i mean as a good wife بچوں کے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ کیسی ماں ہوتی ہوگی جو اپنے بچوں کو بھی روند دیتی ہیں عورت ماں کا جو ہے صرف خوشی وہاں تک ہونے چاہیے جہاں سے اگر اس کے بچے کی تکلیف جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں پر اس کو اپنے خوشی کا end کر دینا چاہیے میرا ایک شعر ہے کہ اچھا یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے ہم جو عورتیں ہیں جو خواتین ہیں ان کو اچھا جو آپ نے جیسے مرد کی بات کی کیونکہ میں ڈبل مائنڈڈ ہو رہی ہوں کیونکہ میں آپ کی وہ سوال کا جواب پہلے دینا ہے کہ آدمی جو ہے اگر آدمی امپورٹنٹ نہیں ہوتا تو ہمارے رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی شکل میں نہیں اتا رہا تھا سبحان اللہ ٹھیک ہے تو اور جب ہمارے مذہب نے معاشرے نے یہ مقام دیا ہے ہماری امیر تو یہ کہتی تھی کہ بیٹا عورت کا صرف جوتہ بھی باہر پڑا ہو وہ بھی بہت بھاری ہوتا ہے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا اور یہ آپ کے بچوں کی طرف عورت کی زندگی یہ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے یہ ہمارے بچوں کا گھر ہوتا ہے کہلاتا عورت کا ہے لیکن ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی بچوں کو چھاؤں محیر کرنے کے لیے چھاؤں محیر کرنے کے لیے وہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم وہی عورتیں کسی مرد کے بازوں میں بہت بہت طاقت پر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اہم بنایا ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو ہوتا لیکن کسی مرد کے بازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کا گھر توڑ سکے عورت کو تھک جانے کی اجازت ہے ہار جانے کی اجازت نہیں ہے میرے ہم واہ 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 ویسے ہم سب نے دیکھا ہے کبھی کبھاری ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی عور میں نیت وغیرہ ہو جاتی ہے ہسمنٹ کی تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا عورت تنہارے جاتی ہے اور اس کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے لیکن عورت ہارتی نہیں ہے وہ اپنے بچوں کے لیے وہ کھڑی ہو جاتی ہے دیکھیں اللہ تعالی نے اگر عورت کے پیر کے نیچے جنت ایسے ہی تو نہیں رکھ دی نا آپ مجھے بتائیے کہ عورت کے پیر کے نیچے جنت اسی لیے رکھی ہے کہ وہ اس قابل ہے وہ پورے عورت ایک عورت اگر نو بچے ہوتے ہیں ان کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں اس کے کپری بھی دھو رہی ہوتی ہیں نو بچوں کو پال کے بڑا کر دیتے ہیں بتائیں ذرا عورت کی طاقت کو پتا نہیں ہے یہ عورتیں کیوں نہیں سمجھتے ہیں ایک چیز یاد آ رہی ہے مجھے دیکھیں تین بار ماں کا کہا گیا اور ایک بار بار کا آپ امیجھ کریں کہ اللہ تعالی نے بھی کیا مقام دیا عورت کو تین بار آئے بھی ففٹی فٹی کر دیتے ہیں لیکن نہیں وہ مطلب ان کو پتا ہے اللہ بھی آگا کہ دیکھیں کیا ہے عورت تو یہ عورت کیوں نہیں سمجھتی یہ ہاں تو کچھ کیا عورت میں آپ کو یہ بارہ بتا ہوں کہ جب عورت کمپرمائز نہیں کرتی نا یہ میں میسیج بھی دے رہی ہوں آپ کی ہر واد بیسے بیسے جی ہے وہ اپنی شوہر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے مطلب کمپرمائز نہیں کرتی تو وہاں اس گھر میں ذہنی مریض بچے پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں پتا نہیں ہوتا اب ہم ہمیں سب سے پہلے ایک عورت کو چاہیے اپنے گھر کا محول ان بچوں کو ریلیکس کرنے کے لئے گھر کا محول آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کیسے کوئی ماں یہ تصور کر سکتی ہے کہ وہ خوشی اس کو مل جائے اور اس کے بچے پریشان ہوں میں تو ایسی ماں کو ماں ہی نہیں کہتی ایک پرسنٹ ہوتی ہوں گی ضرور ایک پرسنٹ ہوتی ہوں گی حنیف صاحب میرا بچہ میرے دونوں بیچے ماشاءاللہ شادی ہوگی آج تک میرا بچہ تو کبھی اسکول سے لیٹ نہیں ہوا میرے حضبن کو کبھی تھنڈی روٹی نہیں ملی میرے بیٹا کبھی بغیر لنچ کے یا ناشتے کے نہیں گیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا ہوں وقت نہیں کمپلیٹ ہوا اپنے گھر کی کوک میں الحمدللہ سب کچھ ہے میرے پاس لیکن میرے بچوں کی ذمہ داری میرے جو حضبن ہے سیف صاحب ان کی ذمہ داری وہ فائیو سٹار ہوتوں سے بھی آتے ہیں سبین مجھے جللی سے ایک پراتھا بنا دوں وہ کھاتے ہی نہیں ہیں یہ عورت کو بنا کے اور وہی میرے بچے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مطمئن ہوتے ہیں اور آپ کی بہویں بھی دیکھ رہی ہوں گی ایک ماں باپ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ خوشی پتے کیا دیتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتا ہے اور وہ بچہ خود بخود اس میں مطمئن اور کانفیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے اور بچوں کو آج کل کانفیڈنٹ دینا بہت ضروری ہے میں تو اپنے بچوں کی خوشی کے لئے اور اب ماشاءاللہ الحمدللہ میرا پوتا ہے محمد اور وہ میری جان ہے میری زندگی ہے اس کی حسی سے میں نے وہ الحمدللہ ابھی وہ لوگ سنگاپور گئے ہیں وہ میرے پاس زیادہ ہوتا تھا کیونکہ میں زیادہ پیار کرتی تھی ماں سے زیادہ تو نہیں لیکن بہراللہ میں بہت کیر کرتی تھی اس کی تو اس کی ایک خوشی کے خاطر ایک میں اگر وہ صبح پانچ بجے بھی اٹ گیا ہے تو میں اس کو پانچ بجے بھی کوئی چیز چاہیے تو میں دکان کھلوا کے اس کو وہ چیز دلواتی ہوں اچھا سبید یہاں ہم ایک چھوڑا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد کنٹینیو کریں گے فیملی کو ہی لے کے اور اب یہاں کے دو اور جو مجمع کلام ان کے بعدیں پوچھوں آبے آپ سے کہ وہ کیا ہے اور اس کا بیکراؤنڈ کیا ہے تو پلیز کہیں جائیے کمت آپ دیکھیں میسیجز آ رہے ہیں آپ کی طرف سبید صاحبے کی جانب سے کہ عورت کیا ہے عورت کو کیا کرنا چاہیے بہت بڑی ہستی ہے عورت کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے تو کہیں جائیے گا چھوٹی سبید کے بعد مابید آتے ہیں شکریہ شکریہ ملکم بیک بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت اچھے میسیجز آ رہے ہیں آپ کی طرف پلیز ان کو سنے اور سن کے جو ہے نا اس کان سے نکال سنے اور اس نے نہ نکالے بلکہ دماغ بھی بٹھائیں ہیں اسپیشلی عورتیں ہیں بہت بڑی ہستی ہیں آپ لو بات ہے سمجھنے کی جی سبین آپ اپنے پوتے کے بارے میں کہہ رہی تھی کچھ ہے الحمدللہ یہاں پہ میں آپ کو ایک کتاب دکھانا چاہتے ہیں اپنے پوتے کے لیے جو میں نے اس کے لیے لکھی ایک کیمرے میں آ رہی ہے یہ دادی کا یہ محمد نام ہے دادی کا پیار اچھے جو بیٹ میں بڑی تصویر ہے میں کہہ وہی ہے آپ کے پوتے نا ماشاءاللہ الحمدللہ یہ محمد خان نام ہے ان کا اور یہ اتنا بریلین بچہ ہے تین سال کا ہے اس کو کیونکہ ہم لوگ نے اس کو کانفیڈنس دیا ہے اس کو ہم نے کسی بات کو نا نہیں کیا اس کو نا پتا ہی نہیں کہ نا کیا ہوتا ہے پتا ہے اس کو الحمدللہ تو یہ میں نے کتاب اس کا انگلیش میں ٹرانسلیشن ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ انشاءاللہ میں سکولز میں یہ جو کنجر گارڈن یا اسکول ہیں تو ان میں میں یہ دوں گیا بچوں کو پڑھائے جائے اس میں وہ چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ ایک بچے کی شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے کتنی محبت چاہیے ہوتی ہے کہ اس اچھا آپ نے سوچا کہ ابھی عورتوں کو بڑی عورتوں کو کیا شروع سے بچپنے سے یہ چیزیں کی جائے ہاں جی بچپنے سے یہ چیزیں کی جائے اسے کٹ پوائنٹ نہیں عورت کو تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میرے قدموں تلے جنت بچھی تب میں نے یہ جانا میرے قدموں تلے جنت بچھی تب میں نے یہ جانا کوئی رشتہ بھلا کیوں پاؤں کی زنجیر ہوتا ہے اور ایک کہ ایک فقط اس دل کے روشن رکھنے کو ایک فقط اس دل کے روشن رکھنے کو ہستے بستے گھر کو آگ لگا دوں کیا اچھا یہ اپنا اپنے کلام بچا کے پر رکھے گا سننے ہیں آپ سے نا پلی رہزان ہو کہ این میں آپ کو امیر صاحب سنا کیا آپ سے پانچ گھنٹے کیا آپ سارا دن بھی میرے پاس الحمدللہ عورتوں کے لیے اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے میسیجز جاتے جائیں گے لیکن سمجھ اگر ہماری خواتین بہت پیاری محبت کرنے والی ماں کو سمجھ آ جائے نا نہیں نہیں دیکھیں سبین میں ہم سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بہت بڑی شاعرہ ہیں ہم اپنا کام کریں ہم اپنے میسیجز دیتے رہے وہ کہتا ہے پتھر گیلا بھی ہوتا ہے پانی گر کے پھیل جاتا ہے لیکن پھر بھی وہاں ایک وقت آتا ہے کہ وہاں سراخ ہونے لگتا ہے تو اس چیز کو تو آپ بالکل اور آپ کے میسیجز دیکھیں نا آپ بتا رہی ہیں عورتوں کو احساس جلا رہی ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے تو جی گوہیڈ تو میرے دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ایک کنام ساد ایک کنام فہد ہے میری دو بہویں ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اور دونوں اتہائی میں بیٹوں سے پہلے اپنی بہووں کی بات کرنا پسند کروں گی کہ وہ میری لوگ کہتے ہیں تمہاری بیٹی نہیں ہے لیکن وہ مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیاری لگتے ہیں وہ مجھے اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں میری بڑی بیٹی کی شادی کو ماشاءاللہ سال سال ہو گئے الحمدللہ میری گھر سے کبھی لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ کہیں اچھی آواز آئے کبھی بھی نہیں آیا اور میں نے اپنی بہووں کو ایسے رکھا ہے اور انہوں نے بھی مجھے کہ ماں بیٹی کا رشتہ بات پیچھے رہ جاتا ہے ابھی پرسوں کی بات ہے میں کچھ سر میں دہتھا یا تھکی ہوئی تھی میری بہو نے دیکھا مجھے کیمرے پہ تو فوراں ذرا دیر بعد فون آیا انٹی آپ کو کیا ہو گیا تھا آپ کا چہرہ کیوں اداست لگ رہا اتنی زیادہ وہ کیر کرتے ہیں جی اور چھوٹی بار بار تھوڑی دیر میں آکے آنٹی آپ کو کچھ چاہیے یہ ہوتی ہیں بیٹی نہیں دیکھیں یہ سارا چونکہ آپ سینئر ہے آپ ان کی ساس ہے تو یہ آپ نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ وہ ایسی بن گئی ہے اچھا یہاں ایک اور جو آپ نے مجھے تنہا ہی رہنے دو ہم پرسیس پر بات کر لیں آپ کا فیملی جو ہے سیگمنٹ آگے والا ہے انشاءاللہ اس پہ یہ بتائیں کہ کیوں مطلب آئے من میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو ناممکن ہے اور پھر یہ جو آپ نے کہا ہے کہ تماشا میری وحشت کا اس کے بارے میں طرح بتائیں آپ کی دیکھیں جب رنگ لاتی ہے ہی نا پتھر پر پس جانے کے بعد عجیب مشکل ہے گھر بنا کے عجیب مشکل ہے گھر بنا کے میں گھر سے جاؤں کہ گھر بچاؤں تو میں اس بھی یہ میسیج ہے کہ گھر بنانا ہر شخص بنا لیتا ہے گھر مطان اور گھر کے فرق کو میں یہاں ڈسکرائب کرنا چاہتی ہوں کہ گھر بسانا بنے ہوئے آپ کو بہت سارے آپ گھر خرید سکتے ہیں لیکن اس کو بسانا مرد عورت کا کام ہے اپنی محبت سے ورنہ پھر اگر دونوں میں سے ایک کو بھی یہ ہنر نہیں آئے تو پھر مجھے تنہا ہی رہنے دو اچھا رہتا ہے کہ مجھے تنہا ہی رہنے دو لیکن اس کا یہ بلکل بھی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنا اپنے اپنے راستے الگ کر لیں جب ایک آپ کو بچوں کی خوشی عزیز ہوتی ہے تو آپ اپنا اپنے آپ کو بلکل کہیں اپنی ایکسٹریم کی بات کر رہی ہے آپ اگر کوئی چیز ایکسٹریم پہ چلی ہے تو پھر ٹھیک ہے مجھے تنہا رہنے دو دیکھیں اپنی ذات کی نفی کر کے ہی جب آپ کو عشق ہوتا ہے نا مجھے اپنے بیٹوں سے عشق ہے میں نے اپنی ذات کی نفی کر دی کوئی کچھ بھی کرتا رہے مجھے اس بات سے میری حضبین ہے ان کو غصہ بھی آتا ہے بالاقات بہت زیادہ وہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں لیکن میں میں نے کبھی جواب نہیں دیا کیونکہ اگر میں نے جواب دیا لڑائی بڑھے گی اور بچے جو ہیں وہ ذہنی مریض ہوں گے لڑائی میں نے اپنے حضبین کو بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ کو جو کچھ کہنا ہے میرے بچوں کے سامنے نہیں کہا کریں مجھے الگ لے جا کے نا چاہے آپ کچھ میرے ساتھ سلوک کر لیں دیکھیں بچوں کے سامنے نہیں میں نے پہلے ان کو سمجھا رہا ہوں وہ ان پہ اثر پڑتا ہے بچوں پہ اثر پڑتا ہے کہ آپ کہ میں اپنی بتاؤں کہ شائری جو میری ہے تین سال کی عمر میں میں نے اپنی امی کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور میرا ایک شیر ہے کہ روتے دیکھا تھا ماں کو بچپن میں اب وہ آنسوں رولا رہے ہیں میں آج تک سوچتی ہوں کہ میں ان آنسوں کو میں کیوں نہیں پوچھ سکی میں نے اپنی امی کی آنکھ میں آنسوں کیوں آنے دیئے میں تین سال کی تھی جب میرے اس آنس پہ پہلی زر جو پڑی ہے ماں کے آنسوں کی بس اس نے مجھے بہت سنسریف بنا دی اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی اپنی بچوں کو رونے نہیں دوں گی میں اپنی بچوں کو کبھی یہ دکھ نہیں دوں گی جو ماں باپ کی لڑائی کا ہوتا ہے کہ ان کے جھگڑے میں بچوں کا کتنا لاؤس ہو جاتا ہے ان کے ننے ننے دل معصوم جو دل ہوتے ہیں کاش ہم ان کے دل کو چیر کے دیکھیں کہ وہ بچارے ایکسپریس نہیں کر سکتے ہوتے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن خدا کے لیے اپنے گھر نہ توڑی اپنے بچوں کے گھر نہ توڑی اگر آپ کو الگ ہونا ہے شادی سے بچے ہونے سے پہلے آپ لوگ بہت سوچ سمجھ کے شادیاں کریں پھر عورت کو ہی کمپرومائز کرنا ہے میں ہمارا معاشرہ نہیں نہیں مرد میں ٹھیک ہے نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف عورت کو کرنا ہے مرد کو بھی کرنا لیکن عورت کو عورت کی شیرنگ ذرا زیادہ ہونی چاہیے بس سارا دن دھر میں بچوں کی ساتھ ہوگی ہے نا مرد تو بیچارہ بیچارہ تو خیر مرد نہ کہیں آپ میں مرد ہوں سوری نہیں نہیں وہ کس طرح کما کے لاتا ہے کما کے لانا باہر کی جو کنڈیشنز میں حالات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں تو اس پوائنٹ اوپیو سے میں سوچتا ہوں کہ مرد تھوڑا زیادہ توجہ کا حقدار ہوتا ہے بنسبت بیوی کے شوہر ساری اچھا یہ تو چلے یہ بات ہوئی میں آپ نے بتائی دیا کہ تین سال میں جا کے جو آپ کو ضرب لگی نا وہیں سے آپ کے اندر سے ایک چیز جو ہے جس نے جنم لیا ایڈاپٹ کیا میں نے کہ میں اپنے بچوں کو اگر جب میں بڑی ہوتی گئے میرے بچے ہوئے تو میں نے یہ سوچا کہ نہیں اگر میں نے بھی اسی طرح کیا میرے آنسو دیکھیں میرے بچے کمزور پڑ جائیں گے آپ کو ایک بات بتاؤں بہت لوگوں نے پڑھی ہوگی ماں کے آنسو اللہ میں اقبال کی ماں کے آنسو ایک جب مجھے وہ سمجھ آئی نا دو تین سال پہلے کہ اس کا کہ اس میں یہ بتایا ہے کہ بچے لائن قطار سے بچے جا رہے ہیں اور ایک بچے کا دیا بجا ہوا ہے اور وہ آخری میں بچہ کہتا ہے بتاؤں تجھے کیا ہو گیا کیا اسے تیرے آنسووں نے بجھایا اسے کہ بچے کے مستقبل ہے وہ جو آنسو ہماری بچوں کی آنسو کمزوری کے علامت ہیں جو ہمارے ماں جو ہے اگر کمزور ہو تو بچے کا مستقبل کیسے تباہ آٹومیٹکلی وہ بڑھتا جاتا ہے اچھا پھر یہ تماشا میری وحشت کا کیا بات ہے بھئی ہاں تنہی رہنا تو مجھے تماشا میری وحشت کا ابھی تو ان کو ہسنا ہے جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں ابھی تو مشکر ہونا ہے مجھے یہ لوگ کہتے ہیں ابھی تو یہ تماشا تم سرے بازار دیکھو گے اور یہ جو تماشا میری وحشت کی ایک نظم ہے اس کا میں آپ کو سنا رہی ہوں ہاں ایک ہو جائے ایک آدھی شروع کریں ہم آپ نظموں کو بھی نا ایک ایک یا پلیس اہاں میں ایک بلکل میری نئی غزل ہے میں اس کو سناتی ہوں آپ کو جی ہاں سب سے پہلے تو عورتوں کے لئے ایک پیغام دے دوں نظم میں اس کا عنوان ہی ہے عورت کہ جلا دوں گھر کسی کا میں جلا دوں گھر کسی کا میں کوئی آنگن کروں گیرہ لباسے غیر سے میں تن کو اپنے ڈھک نہیں سکتی میں عورت ہوں سو عورت کی تباہی کا سبب ہو ہی نہیں سکتی لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت عورت کی تباہی کی ذمہ دار ہوتے تو ان عورتوں کے لئے میسیج ہے جو شادی شدہ مردوں کے ساتھ جو مطلب ان کا کسی کا گھر توڑ کے بھسانا اچھی بات نہیں ہے جی آجھا اب آپ کوئی کلام سنا ہے اس میں بھی آپ کو ڈھونڈے میں بات کرتا رہوں گا دیکھیں اس میں بھی یہ ہے آپ عورت کو اتنا زیادہ نہ کریں آپ بچاری شدہ سنیں گی نہیں پھر آپ کو میسیجز نہیں نہیں میری عورتیں بہت میں تو بیٹھی ہی صرف عورتوں کے لئے ہوں میں شہل رضا کے پاس ازا سائیک آرٹس کام کر رہی تھی وہاں خواتین آتی تھی اور میں ان کو صرف سہنا ہی سکھاتی تھی اور اگر بچوں کے لئے سہ لے دیکھیں اپنی بچوں کے دکھ مطلب اپنے بچوں کو دکھ سے بچانے کے لئے اگر وہ سہ لے تو اس سے بڑی قربانی تو راحت کوئی نہیں ہو سکتی عورت کے لئے کے ایک غزہ سناتی ہوں کہ تجھے دل سے اتارا بھی نہیں ہے تجھے دل سے اتارا بھی نہیں ہے مگر پہلے سا پیارا بھی نہیں ہے تجھے دل سے اتارا بھی نہیں ہے مگر پہلے سا پیارا بھی نہیں ہے اور ہمارا ساتھ چلنا بھی ہے مشکل جو ابھی ہماری باتیں ہو رہی تھے ہمارا ساتھ چلنا بھی ہے مشکل مگر بچھڑے گوارا بھی نہیں ہے ہمارا ساتھ چلنا بھی ہے مشکل مگر بچھڑے گوارہ بھی نہیں ہے اور خدا حافظ کہیں اگدوسرے کو خدا حافظ کہیں اگدوسرے کو سوائے اس کے چارہ بھی نہیں ہے خدا حافظ کہیں اگدوسرے کو سوائے اس کے چارہ بھی نہیں ہے اور ایک شیر سنے گا جس کے لئے غزل لکھی گئی کہ اگرچہ وہ ہمارا بننا پایا اگر ایک کا نہیں ہو سکتا وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا اگر یہ ہمارا سمجھ جائے اگرچہ وہ ہمارا بننا پایا مگر لکھ لو تمہارا بھی نہیں ہے اگرچہ وہ ہمارا بننا پایا مگر لکھ لو تمہارا بھی نہیں ہے اور پلٹ آتی میں ہر رنجج بھلا کر پلٹ آتی میں ہر رنجج بھلا کر مگر اس نے پکارا بھی نہیں ہے اچھو سبین اس کو کنٹینیو کریں گے ایک اور بریک کا وقت آگیا ہے چھوٹا سا بریک اور پھر آتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں شکریہ بہر بچ ہماری باتیں ہو رہی ہیں سبین صاحبہ سے ایم شور کہ میری طرح آپ بھی انجوئے کر رہے ہوں گے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم جی سبین اچھا آپ کی کوئی تنظیم بھی ہے جو آپ بتا رہی تھی کیا نام ہے اس کا اور کیا اس کا کام ہے میں نے جب دیکھا کہ عدب بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور نئے آنے والوں کا راستہ نہیں مل رہا تو میں نے اور میری جو دوست شہلہ رضا ہے انہوں نے ملکے ایک تنظیم بنایا اس کا نام ہم نے رکھا بارگاہ عدب بارگاہ عدب سوالہ سال سے میری تنظیم کام کر رہی ہے جس میں گلزار دہلوی سے لے کے دنیا کا کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ہے جو نہیں آیا وہ اس کی پذیرائی اور نئے آنے والوں کے لیے یا جو کتاب کی تقریبات نہیں رکھ پاتے میرے گھر میں ہی میں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے اور اس کے تحت میں کتاب کی تقریبات بھی رکھتی ہوں اور جو شاعرات ہوتی ہیں ان کے لیے بھی چھوٹ چھوٹی سے پرگرام اید ملن پارٹیز اور ابھی ہمارا کروس کا مشاعرہ ہوا تھا کبھی میں ان لوگوں فارم ہاؤس پر لے جا کے مشاعرہ کرتی ہوں تو باقاعدہ میں نے شاید آپ کو یقین نہ ہے پرگرام کے بعد وہ آنسوس رکھیں کہ تم نے ہم کو آج وہ دن دے دیا جو ہم کالیج کے زمانے میں انجوائے کرتے تھے اور الحمدللہ باگ ہے انٹرنیشنل سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ وائرل ہماری تنظیمیورس کی ویڈیوز اور تقریبات وائرل ہوتی ہیں اچھے یہ یا آپ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہی ہے جی جی ہنڈر پرسن میں مطلب میں خود کرتی ہوں یعنی خود کر رہی ہے خود کر رہی ہے اور کسی کا ابھی تک کوئی ذرا تھوڑا سا بھی اور نہیں مجھے ضرورت ہے جس سے آپ کو بتاؤں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہیں ہے اور جب ایک بات آپ کو بتاؤں جب جو ہاتھ اللہ تعالی کے آگے پھیلتے ہیں جو سر خدا کے آگے جھٹا ہے وہ کبھی کسی کے آگے نہیں پھیل سکتے اور میرا نیزے پہ سر اٹھا لیجے میرا نیزے پہ سر اٹھا لیجے میرا گھٹنوں سے سر نہیں لگتا تو یہ خودداری اللہ تعالی اس کو قائم رکھے سولہ سال سے یہ بھارگا عدب تنظیم آپ چلا رہی ہیں تو اس میں ایک تو یہ آپ مشاہرہ وغیرہ کرواتی ہیں کتابوں کا تقریبات بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نیچولی جو جن کی پذہرائی نہیں ہو پاتی اچھے پلیٹ فارم پہ تو آپ اپنے گھر پہ یہ ساری تقریبات مرکت کرواتی ہیں ایسا ہی ہے نا اپنے زیادہ قاسم صاحب ہوتے ہیں ریحانروی صاحبہ ہوتی ہیں بڑے پوئرٹ جو ہوتے ہیں انویر مخصوص صاحب وغیرہ ان پہ بات کرتے ہیں ان لوگوں پہ گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ شام صاحب ہیں یہ سارے میری مطبر نام ہیں اور جن سے میں بہت پیار کرتی ہوں وہ بھی آپ سے کرتے ہوں کہ سارے واقعی بہت مطبر ہیں کیا بات ہے بڑے بڑے لوگ آئیمین جنہوں نے بہت وقت دیا ہے بہت وقت دیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا انویر مخصوص صاحب کی تو کیا بات ہے آج بھی لوز ٹاک جو ہے نا ان کا آج بھی اور وہ اتنا میری ان کی ملاقات ایک جگہ میں کوئی بلڈ ٹیس کے لیے گئی تھی وہاں ہوئی تھی بعد میں پہلے چلا کسی نے ایک جگہ مجھے بتایا کہ وہ تو اردو کانفرنسی تمہارا تمہارے کوئی شیئر پڑھ رہے تھے تو وہ تھی اشعار کے دستکوں نے اس قدر دھوکے دیے گھر کے دروازوں سے نفرت ہو گئی دوستو ڈرتے رہے ہم سام سے دوستو ہم سے ہماقت ہو گئی تو جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے بہت مجھے اپریشیٹ کیا اور پھر میرے لیے بہت ایک تقریب آرس کانسل والوں نے رکھی ویسے تو میں شروع جہاں آمیر مسوشی ایک میٹرو چینل انہوں نے مجھے میرا بہت ساتھ دیا اور میں ان کی بہت مشکور ہوں مقبول ہوں اور ساری زندگی رہوں گی اس کے بعد الحمدللہ کیونکہ جو پہلی آپ کی سیڑھی ہوتے ہیں وہ بہت معتبر ہوتے ہیں آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتے اچھا یہاں میں بھی ایک فائدہ اٹھاؤں گا کہ میں بھی شکر گزار ہوں گی نس چینل کا یہ میری بلکل پہلی سیڑھی ہے ایس ای ہوسٹ اور ہماری جو یہاں کے آنر ہیں عبدالمجید صاحب فرحان صاحب تارک صاحب جن سے میں پہلے ملا تھا جنہوں نے مجھے پہلا موقع دیا اور پہلا انٹرویو کروایا تو یہ واقعی ہمارے بڑے آنر کی بات ہوتی ہے اور یہ ہمارے محسنوں میں سے ہوتے ہیں جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں چلنا اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے اپنے محسنوں کو تو بہت اچھی بات ہے آپ نے میٹرو کو یاد رکھا ہوا ہے اور جو بیسک جو ہے نا سبین وہی ہے امی میں بہت اچھی آپ کا ایک بات بتاؤ میں نے بہت مرد تو بہت سارے دیکھے لیکن آمیر بھائی جیسا شریف مطلب عورت پہچان سکتے ہیں میں نے جب بھی ان سے گفتگو کیا اتنے اترام سے میں نے ایک ذرا سی بھی لرزش ان کے باتوں میں کہ وہ کسی عورت سے بات کر رہے ہیں اور یہ میرے لئے بڑا اچھا تھا کہ مرد اچھے بھی ہوتے ہیں یہاں سے کہ مجھے اگر وہ آگے بڑھا رہے ہیں یا مجھے اپنے چینل کے ذریعے انہوں نے بہت دفعہ مجھے کہا بھی کہ آپ یہ پروگرام کیجئے عربی جو ہمارا پروگرام ہے بزمیشائری کیجئے لیکن کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا وہ لائیو ہوتا ہے رات کو تو پھر میں نے ان سے ماز جاتی نہیں دیکھیں آپ نے مرد کا کہا نو ڈاؤٹ عورتیں بھی بہت اچھی ہیں مرد بھی وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم کسی ایک اور تربیت کا ساری بات جل سے میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ بھی تربیت کے علاوہ بھی سامنے والا اگر اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوتا ہے تو وہ جو اس کا اپوزیٹ ہے اس کو بھی کیر کرنا پڑتا ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے لیکن ایک پرسنٹ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بہت زیادہ غلطی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایک پرسنٹ ہوتا ہے مرد کو کہاں جانا ہے وہ لوٹ کے اس کو آپ کے پاس ہی آنا ہوتا ہے میں آپ کو ایک باہو بتا ہوں اس کو لوٹ کے آپ کے پاس ہی آنا ہوتا ہے آپ کو عورت کو بیوی کو اپنے اوپر confidence ہونا چاہیے کہ نہیں کچھ بھی ہو تو وہ جا کے آئے گا بھی تو وہ جا کے آئے گا اچھا کوئی خلام ہو جائے وہ تو آپ نے سنا دیا کوئی اور آپ سنا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب ہے آج ایک نئی چیز آ جائے ہماری ویورز کے لیے میں دو شیئے سناؤں گی بلکل نئے ہیں کہ یہ دیکھو نام لکھ لکھ کر تمہارا آہا ابھی تک یہ دیکھو نام لکھ لکھ کر تمہارا دل جو ہے نا وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر تمنائے ہوتی ہیں یہ دیکھو نام لکھ لکھ کر تمہارا میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور خدا کا کہر ہو تجھ پر کرونا خدا کا شہر ہو تجھ پر کرونا ہمیں روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں اور یہ زینب نام کا جو واقعہ ہے اسی میں گویا ایک محشر بپا ہے مجھے ایک عمر تو شکوا رہا ہے مگر اب تو سکونسہ آ گیا ہے تمہیں تہذیب لانے کی پڑی ہے تمہیں تہذیب لانے کی پڑی ہے مگر بھوکے کروٹی مسئلہ تمہیں تہذیب لانے کی پڑی ہے مگر بھوکے کروٹی مسئلہ ہے اور یہ جو ایک نام ہے نام محبت یہ جو ایک نام ہے نام محبت یہ میرے دل کو جیسے چیرتا ہے یہ جو ایک نام ہے نام محبت یہ میرے دل کو جیسے چیرتا ہے محبت اور حوث ہم شکل ہیں اب یہ دیکھے گا محبت اور حوث ہم شکل ہیں اب سو پہچاننے کا مسئلہ ہے اور جہاں بھی پھر وہی ایک گھر آ گیا کہ جہاں بھی آب لے پیروں کی چیخے جہاں بھی آب لے پیروں کی چیخے میں سمجھی کہ میرا گھر آ گیا ہے جہاں بھی آب لے پیروں کی چیخے میں سمجھی کہ میرا گھر آ گیا ہے کمی کر دے سزا میں اب تو یارب کمی کر دے سزا میں اب تو یارب لہو و بیڑیوں تک آ گیا ہے کمی کر دے سزا میں اب تو یارت لہوہ بیڑیوں تک آ گیا ہے اور ایک غزل کے تین چار شیر صرف سناؤں گی وہ آج کل الحمدللہ بہت وائرل ہو رہی ہے کیا جب ہے یہ موجزہ مرشد کیا جب ہے یہ موجزہ مرشد عشق ہونا تھا ہو گیا مرشد کوئی تحلیل ہو گیا مجھ میں کوئی تحلیل ہو گیا مجھ میں خود سے میں ہو گئی جبہ مرشد تم نے دیکھا نہیں اگر اس کو تم نے دیکھا نہیں خدا مرشد تم نے دیکھا نہیں اگر اس کو تم نے دیکھا نہیں خدا مرشد اور جس میں عورت کو چھت میسر ہو کوئی ایسا تو گھر دکھا مرشد اور تم نے دیکھا نہیں اگر اس کو تم نے دیکھا نہیں خدا مرشد اچھے ایک بات ہے مجھے آپ ایسا تو خیال یہ الہام ہوتے ہیں جو میں آپ تک سمجھا ہوں چیزوں کو تو اس کا کوئی وقت ہوتا ہے یا بیٹھے بیٹے اگدم سے کوئی چیز آنے آمد شروع ہوئی اور آپ نے لکھنا شروع کر دیا آپ تیار رہتی ہیں ہر وقت یا کیا مطلب پین اور کاغذ پکڑ کے بیٹھی ہوں یہ آپ کو ایک یہاں اپنے اپنی شاعرات کو اور شاعروں کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ یہ راتوں کو ٹھٹکے لکھنا تہلنا اجار پھرنا یہ کوئی شاعری نہیں ہے تخلیق کا آپ مجھے بتائیں تخلیق کا کوئی وقت مقرر ہے کہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے اور جو کی جائے وہ شاعری ہوتی نہیں جو ہو جائے وہ شاعری ہے میری شاعری تو زیادہ تاہر کھانا پکاتے ہوئی دماغ کیونکہ اس وقت دماغ خالی ہوتا ہے بھئی لسن ادھک یا ڈرائیونگ کرتے ہوئی کسی بھی نمک ڈالا نہیں ڈالا کیا ہو گیا آپ کو کھانا پکانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے سوچنے میں نے جا کے بائش سے کہنا ہے یہ اور وہ مانتی نہیں ہے نہیں کیوں نہیں میرے گھر تو یہ ساری دنیا آپ جانتی ہے سولہ سال سے میں لوگوں کو اپنے گھر کھانے اگر سو لوگ بھی ہوتے ہیں میرے ہاتھ کی کوکنگ ہوتی ہے اور میں بہت آسانی سے یہ سارے کام کر لیتی ہوں اور اسی دوران میری شاعری ہوتی ہے کوئی احسانی ہوتا کہ میں اللہ میں اقبال بن کے سر پہ ہاتھ رکھوں تو شاعری ہو میری چلتے پھرتے شاعری ہوتی ہے اور کیونکہ آپ بتائیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر کا بھی بتا سکتا ہے کہ تخلیق کس وقت ہوگی اللہ میاں دیتا ہے اور یہ تو اللہ تعالی کی طرف سکتا ہے یہ تو آمد کی بات ہے اس کا وقت تو نہیں مقرر ہو سکتا لیکن جو مطلب ہم نے سنا ہے نیچرلی یہ میرا ریپارٹمنٹ تو نہیں ہے تو وہ یہی ہے کہ رات کو ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو بزیدن سے ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب بالکل غلط ہیں اور کوئی بھی نہ آپ مجھے ایک بات بتائیے یہاں لوگ کے عروض ضرور یہ بعد میں بہت یقینی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو آنا چاہیے لیکن آپ کو خود اللہ تعالی یہ جب کسی شاعر پیدا ہوتا ہے شاعر بنایا جاتا ہوتا تو آپ مجھے بتائیے سچ بتائیے گا کہ کسی کالیج یونیورسٹی میں شاعر بنانے کی کوئی کلاس ہوتی ہے یہ تو گارڈ گفتی چیز ہے اور یہ آمد ہوتی ہے اس تو وقت بھی نہیں ہوتا وہی والی بار اپنا درد اپنے درد دل پر درد سائے اپنے پچھلی جو تجربات ہوتے ہیں اسی کے بہاب پر میری تو ہنڈیڈ پرسن تجربہ ہے میرا کوئی بھی شاید جیسے آپ تین سال میں جو ایک ہوا تھا ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے آپ نے وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا اور وہی سے بس وہ ایک چیز آنا شروع ہو گئی وہ میں نے اپنے دل پر محسوس کیے نا میں لوگوں کو بھی کہتی ہوں کسی کا بھی درد ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کیسے گزر جاتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہوا ہے کسی کو تکلیف ہے میں تو نہیں گزر سکتا اس کی وجہ پتہ کیا ہے سبین کے ہم لوگ دردتے ہیں ایم سولی ٹو سے کہ بلا وجہ انمول ہوئے پتہ اللہ ہمارے پر ہی آگیا موسٹی ہو یہ راہ ہے ایسا کتہ میرے ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو لے کے گئی ہوں الحمدللہ اور میری جو زندگی ان حادثات سے واقعہ سے بھری پڑی ہے بلکہ ایک بچہ تو میری گاڑی جب میں نے اٹھایا وہ مر بھی گیا میری گاڑی میں لیکن میں جب آغاستان لے کے گئی ہوں اس کو تو سب کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے وہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ ایک بات یاد دکھیں اللہ تعالیٰ بیوی یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صدر مہت سیادہ پیار کرتے ہیں وہ کسی کے ساتھ کیوں زیادتی کرے گا میں تو نہیں مطلب یہ سمجھنے کہ کسی کو دیکھ کے آپ کیسے آگے گزر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ کا بچہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی گزر جائے گا کیا میں تو کبھی نہیں گزر سکتے ہیں اور اچھا کرتے ہوئے کہ خدا بھی آپ سے راضی رہے گا جو مشکل میں کسی کا ساتھ دیں گے جو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے آپ جیسے محبت کرنے والے عزت کرنے والے لوگ دیئے ہیں کہ خدا بھی آپ سے راضی رہے گا جو مشکل میں کسی کا ساتھ دیں گے ذہانت شائری شجرہ مقدر کہاں پر آپ مجھ کو مات دیں گے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی مخصوص سے محبت کریں وہ آپ سے محبت کرے گا وہ آپ کو کبھی مشکلوں میں نہیں ڈالے گا بہت بڑی بات ہے ایسا ہونا چاہیے اور ہماری یہاں چونکہ حالات ایسے ہیں اس لئے لوگ ڈرتے ہیں ورنہ دنیا میں ہم سب کو پتا ہے دنیا میں تو ایسا ہو رہا ہے نا کہ لوگ روک جاتے ہیں لے جاتے ہیں جیسا آپ کرتی ہیں اور آپ کر رہی ہیں اور آپ نے اس کے وضع بہت انجوائی کیا ہے اپنے لائف کو باہر چڑیا کوئی جانور بھی اگر زخمی ہوگا یا میرا بچہ فارا اٹھا کے لے آئے گا اور اس کا پورا علاج کروائے گا جا کے اور میرے پاس لے کے گا یہ اپنی ممہ کو ڈھونڈ رہا تھا سب کی اس کو ہر ہر چیز کی جو ممتہ ہے نا وہ مجھے نظر آتی ہے کہ بس یہ آپ کا بچہ ہے حریف چاہے کچھ بھی ہو یعنی یہ چیزیں شفٹ ہو رہی بچوں میں بھی یہ تو اچھی بات ہے نا آپ اگر مجھ سے ملنا چاہے جب میں دنیا میں نہیں ہوں گے آپ نے بچوں سے ملنا آپ کو دوسری سبیل نظر آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کو مر دے جتری ہے عزت کے ساتھ صحت کے ساتھ امان کے ساتھ وہ تو ایک بہرحال الگ چیز ہے لیکن اس طرح کی چیزیں عورتوں کے لئے آپ اتنا کام کر رہی ہیں عورتوں کو آویرنیس کے لئے تو کیا کوئی اسپیشل کوئی ہے ذہن میں بات آپ جو مس کر گئی ہو آج تک نہ دیا عورتوں کو وہ میسیج آپ بتائیں دیں عورتوں کو پلیز فیل فری میرا ایک ایک قطع ہے جو میں نے خواتین کیلئے ہی لکھا ہے کہ خدایہ نہ اتنا بھی مشکل ہو رستہ کہ رستے میں ازمی سفر ٹوٹ جائے نہ ہو اتنا دشوار گھر کا بنانا بناتے بناتے ایک عمر ٹوٹ جائے تو عورتوں کو صرف یہ میں کہوں گی کہ آپ تھک جائیے لیکن مت ہاریے آپ کے ہارنے سے آپ کے بچے ہار جائیں گے اور بچے بھی اتنی ہی تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں جتنی ایک ماں تکلیف محسوس کر رہے ہوتی آپ کی رونے سے اگر آپ کا بچہ رو رہا ہوتا ہے آپ دنیا کی ہر اس وقت چیز دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ کا بچہ چپ ہو جائے یا آپ کا بچہ بیمار ہے تو آپ سب کچھ ایک منٹ بھی دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے اسی طرح بچے بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں خدا کیلئے اپنے بچوں کے گھروں کو نہ توڑیں ان کو بھی وہ حوصلہ دیں ان کا محبت دیں محبت سے بڑا ہتیار دنیا میں ہے ہی نہیں اپنے شہروں کو اپنے گھر میں رہنے والوں کو حتیٰ کہ جو آپ کے گھر جو کام کریں ان کی بھی عزت کریں اس دنیا میں سب کچھ آپ کو محصر ہو جائے گا میری طرح الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ سبین جی بہت بہت شکریہ بہت ساری باتیں اور آپ کو سننے کے لئے چائم کے خطیل چلا بہت تو خیر ابھی ایک آدھا گھنٹہ اور ہوتا تب بھی نہ ہوتا چلتا اور آپ کے میسیجز جتنی باتیں کی میں سمجھتا ہوں یہ سارے عورتوں کے لئے ایک میسیجز ہیں اور مجھے امید انشاءاللہ لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے ہمارا کام ہے لوگوں کو ایک میسیج دینا اور میسیج اچھا اور سچا ہوگا تو انشاءاللہ اثر بھی کرے گا تینکیو بہت مچ ونس اگن آپ آئیں تشریف لائیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپنا بہت خیال رکھیں اور بھی کوئی اگر بات اگر ذہن میں ہے تو بتائیں اس لئے کہ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہمارے پاس وائنڈ اپ کرنے کے لئے آپ کے پاس وقت ہے تو میں کہ ایک جو بہت خاص میسیج دینا چاہتی ہوں کیونکہ اب میں ساس بن گئی ہوں کہ بعض عورتیں بیٹوں کی شادیاں تو کرتی ہیں لیکن ان بہوں کو ایکسپ نہیں کر رہی ہوتی وہ سمجھتی ہیں کہ بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ بہو کو تکلیف دے کے اپنی بیٹوں کو مشکلات میں ڈال رہی ہوتی ہیں تو میرا ان تمام ساسوں سے ہر جوڑ کے گزارش اپنے بیٹوں کو تکلیف میں مد ڈالیں ان کو ان کی زندگی گزارنے دیں اپنی بہو سے بھی محبت کریں اتنی جتنا اپنی بیٹوں سے محبت آپ کرتے ہیں کیونکہ محبت اس محبت مجھے تو ہر اس چیز سے محبت ہے جس سے میری بچوں کو محبت ہے جزاک اللہ خیر تینکیو ویڈی مچ بہت بہت شکریہ آپ کا باتیں سنیے آپ نے اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں بہت سمپل سا فارمولہ ہے ایک بیوی کے لیے اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر ہستا بستا رہے اور اس کے بچے اچھی طرح پروان چڑھیں تو اپنے شوہر کا اور میں تو کہتا ہوں کہ جو ہوتی ہیں کہ ہم سوسر کو تو کہیں نہیں سکتے تو بیچارے سائیڈ لائن یا کسی کونے میں ہوتے ہیں وہ اپنی بہوں کو بیٹیاں اگر سمجھنے لگیں اور اسی طرح ٹریٹ کریں تو انشاءاللہ نہ یہ گھر ٹوٹیں گے نہ آپ کے بچے دور ہوں گے اور نہ آپ کے بیٹے بیٹیاں جو ہے نہ پریشان ہوں گی اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم جائے رکھیں جی تو بس یہی ہے کہ ہم سب کو سمجھنا ہے باتوں کو اور اللہ تعالی اپنا فضل و کرم ہم سب پہ جائے رکھیں اور ہم اس کے فضل سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں امید انشاءاللہ تعالی آپ کو پروگرام اچھا لگے گا اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لئے بہت امپورٹنڈ ہے ریالی اسی کے بحاب پہ ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہم بھی جس تجو میں لگے ہوئے ہیں ملتے ہیں اگر پروگرام میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ